نمشکار دوستو امید کروں گا آپ سبھی کی دلی پلیس کونسٹیبل 2023 برتی کی تیاری بہت بہترین ڈنگ سے چل رہی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اتنا تو کونفیڈنٹ جرور ہو جاؤ گے کہ آپ لوگ بھی 80 سے 85 نمبر اس ایگزام میں مار سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گا کہ 80 سے 85 نمبر والا پلان کیا ہے کس سبجیکٹ میں آپ کتنا سکور کرنے پر بلکل سکیور ہو جاؤ گے فائنل میریٹ تک اور یہ ایگزام پیٹرن تو آپ سبھی کو پتائی ہوگا میٹس کے پندرہ کوششن آنے ہیں ریزنگ کے پچیس آنے ہیں جی ایس کے پچاس آنے ہیں اور کمپیٹر کے دس کوششن آپ کے آنے ہیں ٹوٹل سو نمبر کا پیپر ہوگا سو ہی کوششن آپ کے ایگزام میں ہوں گے نگیٹیو مارکیں ہوگی پلس نبی منٹ کا آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ سب سے پہلے بات کریں گے بھئی کتنے کوششن صحی کرنے پر آپ لوگ بلکل سکیور ہو جاؤ گے فائنل میریٹ تک آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی اور جہان سے سننا میں بات فائنل میریٹ کی کر رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ اتنے کوششن ٹھیک کراتے ہو تو فائنل میریٹ سے آپ کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بات دھیان رکھنا اگر بات کروں میٹس کی تو میٹس کا جیسا آپ کا پتہ ہی ہے پندرہ کوششن آنے ہیں اور آپ کو ان میں سے پندرہ کے پندرہ ہی صحیح کرنے ہوں گے تب ہی جا کر آپ کا کام چلے گا اگر آپ کو فائنل میریٹ میں اپنا نمبر لانا ہے ٹھیک اسی پرکار پچیس کے پچیس کوششن آپ کو ریزنگ میں صحیح کرنے ہوں گے ہاں جیس کی اگر میں بات کرتا ہوں جیس میں بھی آپ کو کم سے کم بتیس سے پہتیس کوششن تو صحیح کر کے چلنے ہی ہوں گے اس سے کم پر آپ کا کام نہیں چلنے والا بلکل بھی چاہے آپ دیکھ لینا اگر بات کرو کمپیٹر کی تو کمپیٹر میں آپ لوگ آٹھ سے دس کوششن کو کرنا کی کوزش کرنا اس سے کم اگر کرتے ہو تو پھر آپ رسک میں رہو گے فائنل میریٹ میں نمبر آئے گا نہیں آئے گا پھر انہیں سٹوڈینٹ کی طرح آپ کا حال ہونے والا ہے ٹھیک اگر بات کرتا ہوں اتنے کوششن یدی آپ ٹھیک کراتے ہو بلکل پروپر صحیح صحیح تو آپ کے کوششن کتنے صحیح بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ خود ہی جوڑ کر دیکھ سکتے ہو اگر آپ ان کم سے کم نمبر کو بھی جوڑو تو پچیس اور پندرہ چالیس بچیس اور آٹھ چالیس چالیس اور چالیس تو یہ تو ہوئے اسی اور تین ادھر پالتو ہیں دو ادھر پالتو ہیں لگ بگ پچاسی تو لگ بگ اسی سے پچاسی کوششن کا کام آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا جب آپ اسی سے پچاسی کوششن کو لے کر واپس آو گے نا تو کوئی تمہیں فائنل میٹ سے باہر نکالنے والے نہیں ہوگا یہ بات میں ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں آچھا ہے لکھوالے نا ٹھیک ہے اسی پلس کوششن اس میں جو بھی بندہ کرائے گا آرام سے بلکل سیکیور ہو کر ریس لگا نا کوئی تم کو چھیڑنے والا نہیں ہے کوئی فائنل میٹ سے ٹچ کرنے والا بھی نہیں ہوگا یہ بات دیان لکھنا ٹھیک اور میں پریفر کروں گا آپ کسی ٹیچر سے ہی میٹ کو سیکھیں خود سے میٹس کو سولو کرنے کا پریاز تب ہی کریں یدی آپ نے میٹس کا سلیوز پہلے کمپلیٹ کیا ہوا ہے یدی آپ ایک نیو فریشر ایسپیرینٹ ہیں تو آپ کسی ٹیچر سے ہی میٹس کو کریں میں اسی چیز کو پریفر کروں گا ہاں اگر آپ نے پہلے سے سلیوز کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ خود سے بھی میٹس کی پریکٹیس کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے جب آپ پریکٹس کرتے رہو گے تو آپ کا سکور جو ہے دیرے دیرے بڑھنے لگے گا آپ لوگوں کو بھی دکھائی دے گا یہی کھیل ریزنگ کے ساتھ ہے جتنے زیادہ سے زیادہ کوششن آپ لوگ میتس ریزنگ کے لگا سکتے ہو اتنے لگا کر جانا ہے کیونکہ جتنے زیادہ سے زیادہ کوششن لگاؤ گے اتنی زیادہ پریکٹس آپ کی میت اور ریزنگ پر ہونے والی ہے یہ بات تو تیہ ہے ٹھیک کوششن کی سنکھیت جس کی بھی کم رہے گی وہی اس ریز میں بلکل پیچھے اٹھتا چلا جائے گا یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ جو کوششن آپ کو آتا ہوا ہے وہ دوسرے کو بھی آتا ہوا ہوگا اور اگر دوسرے کو آتا ہوا کوششن آپ نے گلت کر دیا تو آپ اس سے پیچھے ہو جاؤ گے کل ملا کے کہنے کی بات یہ ہے کہ جو کوششن سبھی بچوں کو آتا ہے اور آپ سے چھوٹ چکا ہے اس کنڈیشن میں پھر آپ پیچھے رہے چونکہ وہ یہ بات جان رکھنا تو آتا ہوا کوششن تو بلکل چھوڑ کر مت آنا ہاں جو کوششن تم سے نہیں بن رہا جو کوششن ہارڈ ہے وہ کوششن اوروں سے بھی نہیں بنے گا اس کی ٹینشن مت لینا جو کوششن تمہارے لئے ہارڈ ہے وہ اوروں کے لئے بھی تو ہارڈ ہوگا کیونکہ تم نے ساری چیز پڑھی ہوئی ہیں جب تم نے اس کوششن کو کر پا رہی جنہوں نے سب چیز نہیں پڑھی ہوئی وہ کیسے کر پائیں گے اور بیسٹ بک وغیرہ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی چکا ہوں آپ نے ویڈیو دیکھ بھی لی ہوگی نہیں دیکھی تو دیکھ لینا ان میں سے آپ کو بیسٹ بک کا پتہ لگ جائے گا میں نے میچ کے لئے بھی بیسٹ بک آپ کو سجیس کی ہے ریزننگ کے لئے بھی جی ایس جی کے لئے بھی اور کمپیٹر کے لئے بھی ہاں جہاں تک بات ہے اون لائن کس ٹیچر سے آپ کو کس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیے اس چیز کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہو وہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا کس ٹیچر سے آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا بہتر رہے گا ٹھیک ہے اور ایسے ٹیچرز بتا دوں گا ایک نمبر کے کی یاد رکھوئے پوری جندگی سیدھا سیمپل ایک ہی طریقہ ہے اس ایکزام کو کریک کرنے کا میچ میں اور ریزننگ میں پورے میں سے پورے لانے ہی ہوں گے یہ بات یاد رکھنا اگر میچ ریزننگ میں آپ پورے سے پورے لانے سے چوکتے ہو تو جی ایس میں تو پھر کوئی گارنٹی لے ہی نہیں سکتا اور کمپیٹر کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے ہاں جہاں تک بات ہے کمپیٹر آپ تیار کیسے کروگے کمپیٹر کے لئے سب سے بڑیا سورس ہے یدھی آپ نے پہلے سلیوز کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو سلیوز کمپلیٹ کرلو کے بعد جو کوششنوں کی پریکٹس کرنی ہے وہ پریوییسیر دوہزار بیس میں جو پیپر ہوئے ہیں تیکسٹ بک وغیرہ پر پڑے ہوں گے ویب سائٹ پر میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا وہاں سے ان کمپیٹر کے کوششن کی پریکٹس کرنا ان کمپیٹر کے کوششن کی سبھی سیٹ کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو جتنے بھی سیٹ پریوییسیر ہوئے ہیں ان میں سے آپ کے چھے سے آٹھ کوششن آرام سے جو کہ تُو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے چاہے آپ نکال کر دیکھ لینا ٹھیک اتنا تو میٹر آپ کا کمپیٹر کا وہیں سے سول ہو جائے گا باقی آپ کا کچھ ایکسٹر بھی پڑھنے کی جورت اس میں نہیں ہوگی ہاں جی کے جی ایس کا ایک بڑا پورسن ہے اور امپورٹینٹ پورسن ہے تو اس کو جھان سے آپ کو کر کے بھی جانا پڑے گا اور اس پر جھان بھی دینا پڑے گا اور ٹائم بھی سے دینا پڑے گا باقی پورسنوں کو آپ اسی کے سمانوپات میں اپنا ٹائم باٹھ سکتے ہو کی میٹس کو مجھے اتنے گھنٹے دینے ہیں ریزننگ کو اتنے دینے ہیں جی ایس کو اتنے دینے ہیں اور کمپیٹر کو اتنا ٹائم دینا ہے تو اپنے اپنے انصار جس کا جو سبجیکٹ ویگ ہو اس سبجیکٹ کو زیادہ ٹائم دیتے ہوئے آگے کی طرف نکلتے جاؤ پیچھے دیکھنے کا کوئی پریاس مت کرو اس میں کیونکہ کمپیٹیسن اس بار بہت بہترین لیول کا رہنے والا ہے آپ سبھی لوگ کو بھی پتا ہے اور یہی سٹیٹیجی ہے ایک ماتر جو تمہیں پار کرا سکتی ہے ورنہ اگر تم اس سے چکے تو دلی پولیس سے دور ہو جاؤ گے پھر آپ کا کوئی چانس اس میں نہیں بنے گا کچھ سٹوڈینٹ تو ایسے ہوگے جن کا یہ لاسٹ موقع ہوگا تو بھائی تم لوگ کو تو اسپیشل بڑھ چٹ کر اس میں بھاگ لینا ہوگا پڑھ چٹ کر اس میں کوشش کرنے ہوگی تاکہ تمہارا لاسٹ موقع نہ چھوک پائے آرام سے تم دلی پولیس میں لگ جاؤ اور سینٹرل کی نوکری ہے مجھے دار نوکری ہے اچھی کاسی سیلڈی اس میں مل جاتی ہے لگ بگ لگتا ہی آپ کو 37-37 ہزار روپے کے آس پاس سیلڈی ملے گی تو سیلڈی سے بھی نسچیتر ہوگے اور رہنے کھانے کا بہت بڑیہ سسٹم ہے ٹھیک ہے نا کوئی دکھت نہیں ہے دپارٹمنٹ میں آوگے تو مجھے آ جائے گا کوئی ایسی دکھت والی بات نہیں ہے ایک بار کی محنت ہے اس ویدیہ میں کسی نے کہا بھی ہے کہ ویدیہ وہ سیجنی ہے جو اس کا دودھ پیے گا وہ اتنا دھڑے گا تو اپنا جور لگا دو جتنا تم پہ ہو سکے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس ویکنسی سے ریلیٹڈ یا انہے کسی بھی ادھر ویکنسی سے ریلیٹڈ آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے the great سرکاری is always with you ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کر دینا سبسکرائب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت دھنیواد بھائی